کرنا تک کہ ڈیپٹری سی ایم ڈی کے شف کمار اجین پہنچے جہاں انہوں نے باو مہاکال کے درشن کی اور کانگریس کے نیتاؤں سے ملاقات کے لیے کہ شف کمار صبح مہاکال کے بس مارتی میں شامل ہوئے اس کے بعد ان دور کے لیے روانہ ہو جائیں گے وہ عام طور پر آپ نے بسوں کاروں ہاتھی گھوڑے پالکی اور پرانے سمیں میں بیلکاریوں پر بارات نکلتے ہوئی دیکھا ہوگا لیکن دیش کے سب سے سوچھ شہر ان دور میں ایک انوکھی بارات نکلی جس نے پیار اور پرمپرا کے اس رچناتمک اتصاو کو دیکھنے والوں کو منتر مرد کر دیا شہر کے وادوانی پریوار نے اپنے بیٹے امول وادوانی کی شادی کے لیے سائیکل سے بارات نکالی اس بارات کے ذریعے شہر میں پریابن صحت اور سائیکل کو بلہاوہ دینے کا سندوش دیا کیا لال اور نینے رنگ کی سائیکلنگ جرسی میں سجی دولہے کی بارات لال باگ پہلے سے صبح چھ بجے روانہ ہوئی اور ان دور کی سرکوں سے گزرتے ہوئے خالسا گارڈن خاتی والا ٹیٹ موسیقی 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 انجام دیا نیوز ایٹین سے ایکسکلوزف باتچیت میں بیجی پیستان سلوپور وکرگیٹر گاؤتم گمبھیڑ نے پان مسالہ کا ایڈ کرنے کے معاملے پر کہا کہا کہ یہ ڈسکسٹنگ اور ڈس اپوائنٹمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ اپنے رول موڈل بہت سوچ سمجھ کا چنو نام ضروری نہیں ہے کام ضروری ہے گاؤتم گمبھیڑ عمرش دیوگن کے ساتھ پورا انٹریو دیکھیں رویویار رات آٹھ پجے آج کل کچھ کلکٹرز ویگیپن میں پان مسالہ کی ایڈ کر رہے ہیں پان مسالہ بھیچ رہے ہیں اس میں سینئر کھلاڑی بھی ہیں اس میں آپ کے ساتھ کھیلے ہوئے کھلاڑی بھی ہیں ڈسگسٹنگ اور ڈسپوائنٹنگ ڈسگسٹنگ اس لئے کیونکہ میں نے اپنے جیون میں کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی کھلاڑی ایک پان مسالہ کی آٹ کرے گا اور ڈسپوائنٹنگ اس لئے کیونکہ میں بار بار ایک ہی چیز کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ اپنے رول موڈل بہت سوچ سمجھ کے چننا نام ضروری نہیں ہے کام ضروری ہے کھرگون میں مہا مڈلیشور اتم سوامی نے لف جہاد معاملے میں فانسی کی صدا کی مانگ کی ہے اتم سوامی کے بیان پر بی جے پی نے سمرتن کیا وہیں کانگریس نے شانہ سادھا آپ ریپورٹ دیکھیں اور مجھے دیجئے اجازت تمسکار مہا مڈلیشور اتم سوامی نے لف جہاد کے معاملوں پر ناراض کی جتائی اور سرکار سے آروپی کو فانسی کی سزا دینے کی مانگ کی اتم سوامی نے کہا کہ ہر زلے میں کیرلا سٹوڑی جیسی کھٹنائیں پہ لڑے اتم سوامی کے بیان پر بی جے پی نے سمرتن دیا ہے بی جے پی پی پرواکتہ نے کہا کہ یہ ہماری آپ کی پیڑا ہے جو ان کے مک سے نکل رہی ہے ایک ہندو کو پیڑا ہوتی ہے جب ان کی بیٹیوں کا دھرمانترن ہوتا ہے ایک ہندو کو پیڑا ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ سہشنو ہے جہاں پر وہ سب کے دھرم کا سمبان کر رہا ہے وہاں پر اس کی بیٹیوں کو لف جہاد کا شکار بنایا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سوبھاوک سی بھاونا ہے آپ کے ہمارے دل کی پیڑا ہے جو ان کے مک سے نکلی ہے وہیں کانگریس نے لف جہاد کی معاملوں کو لے کر سرکار کو گھیرا ساتھی بھروسہ دیا کہ کانگریس کی سرکار میں ایسی معاملے سامنی نہیں آئے اتہم سوامی جی مہراج نے کہا ہے کہ مدھے پردیش کے ہر جلے اور ہر گاؤں میں کیرلہ سٹوری جیسی اسطھیتیاں بنی ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مدھے پردیش میں 18 سال کی بھارتی جنتہ پارٹی کی شیوراج سنگھ چوہان سرکار پر پر شاشن اور شاشن پر یہ قرارہ حملہ ہے اور انہوں نے جس بات کی پسٹی کی ہے تو میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بس چار اور پانچ مہینے شیش ہیں مدھے پردیش میں ایک ایسی سرکار کمالنات جی کے نترت میں کانگریز کی ہاتھ کے پنجے کی بنے گی جس میں دھرم بھی سرکشت رہے گا دھرم کی بیٹیاں بھی سرکشت رہیں گی لف جہاد کی ماملے واقعی گمبھیر ہے حال کی دنوں میں جبلپور اور بھوپال میں ہوئی جانچ ایجنسیو کی کاروائی سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ ایک سازش کے تحت دھرمانترن کرنے کی کوشش کی جان رہی ہے ایسے میں کڑے پرابدانوں کی ساتھ سترک بھی رہنا ضروری ہے موسیقی